اس میں آپ نے اس کو پھاڑ کر اس پر آپ نے پانچ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ بار استقفر اللہ آپ یقین مانیں میں نے خود دیکھا کہ تیس ہزار پورا ہی نکلایا اور آپ نے قربانی کے پیسے پورے کیے آپ نے عوض باللہ مینا شہیتوان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سحیل آپ کی دوست آپ کی حمدر اچھے جو آج میں وظیفہ لائی ہوں نا بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں ایک جیب کمال ہے اور میں نے اس کا منسلک واقعہ بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ہماری ضروریات ہوتی ہیں ہماری پرابلم معاشی مسائل کی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے کسی کا کرز دینا ہے میں نے دس ہزار دینا ہے بیس ہزار دینا ہے ایک لاکھ دینا ہے دو لاکھ دینا ہے میں کہوں اللہ سے مانگنے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ لاکھ یا عربوں مانگیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس وقت کی ضرورت یہ ہے اور مجھے میرے مولا یہ ادا ہو جائے میرا تو میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا ہر انسان کی ضرورت دیفرنٹ ہوتی ہے ہر انسان کی خواہش دیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ایک بات یار رکھیں اللہ سے جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب جانتا ہے اس کو آپ کے ایون بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی اللہ سے کوئی مانگنے کے لیے دیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں دیفرنٹ انداز ہوتے ہیں کبھی ہم تسبیح کی صورت میں مانگتے ہیں کبھی دعا کی صورت میں مانگتے ہیں کبھی نوافل کی صورت میں مانگتے ہیں کبھی کسی طریقے کو اپناتے ہیں ہم چونکہ یہاں وزائف آپ سے کرتے ہیں تو ان وزائف کی کرامات بھی میں نے دیکھی ہیں اچھا یہ جو وزیفہ ہے اس کو تو میں ڈیٹیل آپ کے بعد آتی ہوں لیکن میں نے اپنی ساس خود زندگی میں دیکھا میری ساس اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے ان کے درجات بہت بلند کرے بہت ہی نیک خاتون تھی اور تیرا حج کیے ہوئے تھے ماشاء اللہ انہیں افتحجد گزار اور ساری اشراق ساری نمازیں جو نفلی بھی تھی فرض بھی تھی بہت عبادت کرتی تھی اور ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا اب جیسے اگر بڑی اداری ہے انہیں قربانی کے لیے جتنے پیسے مطلوب ہوتے تھے اکثر اچھا ان کے ایک ہوتا تھا کہ وہ مہشانہ پرائز بانڈ لے کے رکھتی تھی تو ڈیفرنٹ اماؤنٹ کے جو سیونگ کیونکہ انہوں نے پیسہ میں نے ان کو کبھی بینک میں رکھتے نہیں دیکھا کیونکہ اس میں انٹرسٹ نہ پڑے وہ اس چیز سے بہت ہوتی تھی اور وہ گھر میں عام ایک ان کے نماز میں کمرے میں ہر چیز زیور کبھی چور گستے نہیں دیکھا ان کے گھر میں اللہ کے ایسے برکات اور رحمت تھی تو ان کی ضرورت اگر بکروں کے لیے تیس ہزار تھی نا تو وہ ایسا باؤنڈ جو تیس ہزار جس کا نکل سکتا تھا تیس ہزار وہ رکھتی تھی اور دعا کرتی ہیں کہ بس اللہ مجھے تیس ہزار چاہیے میرے بکرے آ جائیں گے تب ان تائم کی بات کر رہی ہوں جو تیس ہزار میں دو بکرے آ جاتے تھے کہ بس تیس ہزار میری بکرہ ایت میں نے قربانی کرنی ہے آپ یقین مانے میں نے خود دیکھا کہ تیس ہزار پورا ہی نکلایا اور آپ نے قربانی کے پیسے پورے کیے اپنے اپنے میرے سسر سے ان کو بین تھا عشق تھا بہت پیار عشق میں نے اپنے زندگی میں شاید ہی کسی قبل میں دیکھا ہو انہوں نے ان کی برسی کرنی ہے یا ان کا کوئی خرچہ ہے نیم اٹ کوئی خرچہ ہے اور وہ اس ضرورت کا خیار لگتی تھی اور لگتا تھا بونڈ ان کی مرضی سے نکلتے ہیں وہ پچاس ہزار کا نکل آیا وہ ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سے ٹک کر کے وہی اماؤنٹ ہوتا تھا جو ان کی ضرورت این مطابق ہوتا تھا اور اس سے زیادہ وہ ایک روپیہ نہیں مانگتی تھی تو ہم کبھی مزاک میں چھیڑتے تھے کہ امی جی ٹھوڑا ایکسٹرہ مانگ لیں اللہ سے ہمارے بھی کام آ جائے گا چار جوڑے ہم بھی قرید لیں وہ کہتے تھے نہیں جو میری ضرورت ہے میں نے بس وہ مانگ رہا میری اللہ ضرورت پوری کر دیتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اس لالش میں پڑھنے کی تو ایسے لوگ بڑے آج کے دور میں نایاب ہیں اور ایسا میں نے موجزات بہت کم ہوتے دیکھے میں ہیں اللہ کے نیک بندوں ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو بڑا نمازتا ہے محل آج کا وظیفہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے آپ کا اصل ضرورت کوئی کرزہ ہے کوئی آپ کی اشد ضرورت ہے وہ کچھ ہزار میں بھی ہو سکتی ہے علاق میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ہے کہ تو آپ ایک عرب لکھ دیں لیکن اللہ سے اپنی خالص اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور اس میں وہ رقم لکھ دیں اس میں بیس ہزار لکھ دیا کہ بیس ہزار میری ضرورت ہے اس میں آپ نے اس کو پھاڑ کر اس پر آپ نے پانچ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ بار استغفر اللہ پڑھنا ہے اور پانچ بار سورہ کاؤسر انات آئینا کل کاؤسر آپ نے پانچ بار سورہ کاؤسر پانچ بار استغفار پانچ بار بسم اللہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے پانچ بار بسم اللہ پانچ بار استغفار اور پانچ بار سورہ کاؤسر پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اور جہاں پرس میں یہ آپ کے آتے ہیں پیسے پرس میں رکھ دینا ہے یہ آپ نے سات دن کرنا ہے آپ نے اس پر باہر نکالنا ہے پھر اس پر یہ پڑھ کر پھوپ مار کر اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ یہ میری ضرورت کی رقم ہے اللہ مجھے اس کا کوئی سبب بنا دے میرا یہ کرزہ ادھر جائے میری یہ ضرورت پوری ہو جائے سات دن آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا اللہ آپ کے کام میں سے کوئی برکت نکالے گا کوئی وسیلہ بنائے گا ہیلہ وسیلہ بنائے گا کرتا تو اللہ ہے لیکن اللہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے کوئی ہیلہ وسیلہ طریقے کار اختیار میرا رب کرتا ہے لیکن دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور پھر کسی کو اتراز ہوگا کہ یہ پیسے پہ یہ ٹکڑے پر آپ نے لکھ کر اماؤنٹ رکھا یہ فوکسنگ ہوتی ہے فوکسنگ یقین کے ساتھ آپ کو بتا ہے جب اپنا ٹائس سکھایا جاتا ہے تو دیوار پہ ایک کالا نشان ڈال دیا جاتا ہے ایک زمانے میں مجھے بہت شوق تھا اپنا ٹائس سیکھنے کا اس دیوار پہ کالا نشان دیکھ کر پریکٹس کرتے ہیں کہ یہ نشان یہاں نہیں ہے یہ نشان نہیں ہے یہ نشان نہیں ہے اس یقین سے کرتے ہیں کہ وہ نشان وہاں نہیں رہتا تب آپ کے ایکسوسائز کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ چیزیں فوکسنگ اور اس کے کرنے کیلئے ہوتی ہیں برحال یہ آپ معاشر وظیفہ کریں اور اس میں کتنی مسئلہ حل ہوا ہے اور کیا نتائج نکلتے ہیں مجھے ضرور آقا کریں بہت شکریہ